بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کا بتا ہو کہ امام جو ہمارے سکول آف تھوٹس ہیں وہ کتنے ہیں ان کے نام کیا ہیں کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے ٹھیک ہے اور ان کے جو بنیادی جو بیسک کام ہے جو ان کے جن کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں یا لوگ ان کو مانتے ہیں اور کس کس ریجن میں کون کون سے ان کو ماننے والے یہ سوال آتے ہیں سب کو بتا ہے جنہوں نے لاغ اٹھ کے دوسری دبعہ پر دے رہے ان کو بتا ہوگا تو جو پہلی دفعہ دے رہے ان کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹر ٹرن کے لئے تو سب سے پہلے ہے کہ نیم آف خلفہ نو آف خلفہ راشدین ہمارے چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد میں یہ پچھا کہا کہ how many school of thoughts اب school of thoughts سے کیا مراد ہے اب school of لائنر یہ دے رہا ہوں school of thought کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مختلف جو ہمارے اسلامی جو ذریعے ہیں سورسیز ہیں ان سے یعنی کہ یہ اخذ کر لینا کہ یہی رستہ ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ یہ میں نے آپ کو وان لائنر بتا دیا ہے کہ اخذ کر کے جو ہے وہ موڈرن دور کے حساب سے یعنی کہ یہ اخذ کرنا کہ کون سا رستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگے تو یہ ان کے چار اپنے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام امام مالک امام شافی امام احمد بن امام جعفر صادق اور اس کے بعد میں تو ان کے برث اور ڈیٹ آف دیت پڑھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایٹین آفٹر ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ون فیفٹی آفٹر ہجری میں فوت ہو گئے ہیں امام شافی جو رحمت اللہ علیہ ون فیفٹی آفٹر ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور دو سو چار آفٹر ہجری میں فوت ہو گئے ہیں امام امام مالک جو ہیں وہ نائنٹین تھری میں جو پیدا ہوئے ہیں سیونٹی نائن میں فوت ہوئے ہیں ان کو جنب البقی میں دفنایا گیا اور ان کی پیدایش مدینہ شریف میں ہوئی ہے اور امام مالک کا جو بہترین کام ہے وہ موتا امام مالک ہے امام آمد بن جو امام حنیفہ ہیں ان کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا سب کانٹینینٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹرن ترکی میں جن کے ماننے والے زیادہ ہیں تو یہ کچھ چند ہمارے چار سکولپ تھوڑ کی مطلق معلومات تھیں تھانکس واشنگ دیکھتے لیے قانون بولتا ہے